الحمدللہ رب العالمين کہتے دی کہ ہم ایک وقت میں چاروں اماموں کی پہلوی کر سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں کر سکتے ہیں چاروں اماموں کی پہلوی کرو گے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی قائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ پہلوی ایک ہی امام کی ہوگی اور اس امام کی جس کا مسلک جس کی کتابیں جس کے ولبا جس کے مفتی تمہارے ملک میں ہیں اب جیسے دیکھیں پاکستان ہندوستان میں ہنفیت ہے اسی طرح مصر میں شافعیت ہے اسی طرح اگر افریقی ملکوں میں جائیں سودان وغیرہ حبشہ میں دوہا مالکی مسلک ہیں تو جو وہاں ہیں اسی پہ عمل کریں چاروں پہ بیق وقت عمل نہیں ہو سکتا اگر نماز تو ہم ہنفی مصرک پہ بڑھیں لیکن انطلاق میں ہم شافعی بن جائیں بالکل غلط ہے ہنفی ہنفی ہی رہے گا شافعی شافعی ہی رہے اور یہ بھی تمہیں کچھ غلط فہمی ہے تم شاید یہ سمجھتے ہوگی امام شافعی اردیق تین طلاق کے جو ہے ایک ہوتی ہیں فیدہ اٹھا لوگ ان کے اردیق بھی تین تین ہیں امام وحیفہ امام شافعی امام مالک امام چاروں امام اردیق تین تین تو کوئی فیدہ آپ کو نہیں ہوگا میری بیٹی ہے وہ روتی ہے بھا رہا اس کو مسجد میں ساتھ لے جائے گھر بس جب ساتھ لے جائیں گے نہیں روئے یہ تھوڑا ایک اس کی وجہ سے تم جماعت چھوڑ لو میں نماز میں یہی چار صورتیں یاد کی ہوئے ہوں پڑھتا ہوں صورت کوسر ایک خفل ہے کہ ٹھیک ہے ساری زندگی چاہیے یہی پڑھتے رہو نماز ہو جائے گی یہ روزانہ آزم وہی ایک سوال ہے کہ جب حضور کو دفن کیا گیا تو ابو بکر عمر نہیں تھے تم تھے وہاں تم نے دیکھا تھا کوئی جوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ابو بکر عمر کا اللہ کے حضاب سے در ہو جس کو حضور نے اپنی زندگی میں امام بنا کے مسلح پہ کھڑا کیا اور خلیفہ بنایا وہ جنادہ بھی نہیں تھے تم تھے جنادہ میں کینیڈا میں ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتا ہوں اب جو پراجیکٹ ملا ہے اور لاتری یا جوہ کے لیے لاتری اور جوہ بالا کام نہ کر وہ چھوڑ دوں اللہ قادر ہے کسی عورتہ سے رزق دعا فرمائیں گے